خان صاحب جی انٹرنیشنل نے اتنا کام کیا آپ نے ماشاءاللہ اور پوری دنیا میں ہر ملک میں آپ نے پرفارم کیا ہر ملک میں آپ کے فینز ہیں آپ ہر ملک میں ٹرائیول کیا بلکہ بہت مرتبہ تو ایسا ہوا کہ خان صاحب جی نے سال کے زیادہ دن کو باہر گزارے آپ نے اور پاکستان میں کم گزارے کہ اتنی ماشاءاللہ آپ کو محبتیں ملی ہندوستان کی فلم انڈرسٹری نے آپ کے بہت سے گانے اپنی فلموں میں سنائے ہمیں دکھائے اور بڑی زبدس غزلیں آپ کی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بتائیے اصل میں غزل کو ہم نے سپیشلیز کرنے کی کوشش کی چھوٹی موٹی کوشش کی ہے تو اللہ نے مہربانی کی مجھے ان لوگوں نے بھی سنا جو کبھی غزل سنتے ہی نہیں تھے اور وہ انگریز کی میں بات کر رہا ہوں میں لندن میں ہال میں گا رہا تھا اس پر ہال کا نام کافی سارے ہال ہیں وہاں تو بارال میں گا رہا تھا تو انگریز آیا تو اس کا کہتے کہ ہم کو میننگ کا نہیں پتا مطلب کا نہیں پتا لیکن دل کہتا ہے کہ یہ اس کے معنی یہ ہے ان کی آواز سے پتا چلتا ہے کہ گانا سیڈ ہے یا خوشی کا ہے یا کیا بات ہے اللہ کے شکر خان صاحب جی انڈیا میں کونسی پہلی غزل جو آپ کی انہوں نے یوز کی اپنی فلم ہاں وہ تھا حسرت مہانی کی غزل مولانا حسرت مہانی کی وہ ان کا گاؤں بھی ادھر ہے اس کے پاس ہے لکھنو کے پاس لکھنو کے پاس احمد آباد کے پاس تو بہرحال وہ انہوں نے ان کی غزل مجھے اصل میں نکاح فلم میں ان کو چاہیے تھی جی نکاح میں ہاں جی انہوں نے ان کی ڈریکٹر نے نکاح فلم میں وہ کام کر دی تھی اپنا سلمہ جی سلمہ آگا جی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ جانتے ہیں ان کو غلام علی کو کہتے ہیں یہ تو ہمارے بڑے اپنے لوگ ہیں آپ فرمائیں کیا بات تو ڈریکٹر نے کہا کہ یہ غزل چاہیے ہمیں اس فلم میں تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو پھر ایسا کریں کہ ہمیں یہ ریکارڈ کر کے بھیجے اچھا تو اے ای 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 کو میں نے ریکارڈ کر کے بھیجا اوکی اے ای 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 کو تو کیونکہ اس کے بغیر تو جانا نہیں سکتا کیونکہ وہاں بھی ای 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 آئی ہے اے ای 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 بلو تو وہ آپس میں یہ گانا جب وہاں چلا تو سلمہ نے مجھے بتایا سلمہ آگا نے کہ وہ گانا جب شروع ابھی ہوتا نہیں تھا ہوتا تھا تو لوگ تالیاں تالیاں بجاتے تھے کیا بات ہے تو خان صاحب جی ہماری آڈینس کے پاس وہ ظاہر ہے بے تاب ہے بے چین ہے بڑے خوش ہیں آپ کو مل کے خان صاحب جی آپ کو دیکھ کے لائیو یہاں پہ اور انہوں نے مجھ سے آتے ہی کہا کہ ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب جی سے آڈینس کیا سوال کرنا چاہتے ہیں مائک دیجئے پہلا سوال کون کریں گے اسلام علیکم سر جیوال علیکم سلام سر سب سے پہلے دو آپ کو ویلکم شو میں سر میرے ایک ویسٹن آپ سے ہے کہ اتنے لوگ آپ کے فین ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں آؤٹ آف کنٹری میں تو کبھی ایسا کوئی آپ کا فین جس نے آپ سے ویسٹن کیا ہو اور آپ اپسٹ سے ہو گیا اور پریشان سے ہو گیا کہ اس نے کیا ویسٹن کر دیا آپ سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ فلان آدمی کا گانا جو ہے وہ سنائیں میں نے کہا میں فلان آدمی کا گانا نہیں گاتا اپنا ہی گانا گڑتا ہوں اس بات پاکستان میں گریز کرتا ہوں فلان سے گریز کرتا ہے کیونکہ اگر اگر فلان کا گانا گابی لے آدمی تو جس نے گایا ہوتا ہے اس کا اپنا سٹائل اس کا اپنا سٹائل اس کو کیوں حراب کریں ہاں بلکل سب کا اپنا 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 انداز ہے میں نے شروع صحیح کیا ہے بلکل صحیح آپ کا ایک مخصوص ماشاءاللہ ایک انداز ہے وہ نہ کسی جیسا ہے اور نہ کوئی اپنا سکتا ہے جی اسلام علیکم جہاں پر فین بہت چھوٹا ورڈ آ جائے تو میں وہ فیلنگ رکھتا ہوں تم برا فین مگوال ہو بہت خان صاحب جی کے کام کو سنا ہے پسند کرتے ہو جب سے میں موسیقی کرتا ہوں جب سے میں نے موسیقی کی دنیا میں ماشاءاللہ خوش سنبال ہے میں نے آپ کو ہی دیکھا ہے اور آپ کو ہی سنے آپ کو سن سن کر ہی میں نے سب کچھ کیا اور سیکھا ہے جی خان صاحب نے کیا کہیں گے اپنے فین کے لیے بہت اچھا اس میں بہت زیادہ پیار چھلکتا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے یہ نظر آیا ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں بہت خان صحیح یہاں پہ مائک آجا ہی مائک در دیجئے گا اسلام علیکم مالیکم مرسل میں اجازت چاہوں گا سوال کے لیے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں بے عدوی نہ ہو جائے آپ کو کیسے مخاطب کروں اور اب تو آپ نے کر لیا مخاطب اور آپ کریں آپ خانصب جی اجازت دے نا ان کو میں کہنا جی بہت زیادہ بہت زیادہ اجازت ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے آپ کا کبھی دل وغیرہ دل ٹوٹا ہے ہم سب بھی پہلا تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ جو میری جس چیز نے محبت جس کی میری ہے وہ میرا کام ہے میرا اپنا فرفیشن ہے فن میرا کیونکہ میں کسی چیز کو اتنا زیادہ نہیں سمجھنا جتنا میں اپنے میزک نوک پہ پیار کرتا ہوں اور دوسرا میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ایسے انسان کا دل نہیں ٹوٹتا جو لوگوں کے ٹوٹوئے دلوں کو جوڑتا خانسط جی آپ نے میڈم نور جان کے ساتھ جس طرح ہیر کا ذکر کیا اور یہ بڑے بڑے سنگرز کے ساتھ گانا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا تو میڈم نور جان کے ساتھ کیسا آپ کا وقت گزارتا تھا میڈم نور جان جی تو آپ کو پتا ہے ایک ہی تھی جی آپ کو پتا ہے تو میں ایرانجا میں جو میں ہیر گارہ تھا جی تو میڈم نور جان باز میں آئی تو میں ریکارڈن کر رہا تھا تو آکے بیٹھے ریکارڈر کے پاس ٹھیک ہے تو کاری یہ گارہ لگتا ہے غلام علی ہے اچھا تو بیٹھے بیٹھے رکارڈ کر رہا تھا مجھے نہیں پتا ہے آکے ہیں یا نہیں تو میں بارل کر رہا تھا تو جب ختم ہو گا تو وہ آگیا ہے پیچھے پیچھے کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تینری عوال ہے مجھے اتنا اچھا لگا بہت ہی انہوں نے پیار کیا اور بہت ہی پسند کیا کہتے ہیں اس طرح سے ہیرنی گائی جاتی جس طرح آپ گا رہے تھے آہ تو بہت پیار سے انہوں نے شاہ شاہ کوئی آپ سے وہ خاص فرمائش کرتی تھی آپ سے کبھی سننے کے لیے کئی دفعہ کئی دفعہ مجھے کئی دفعہ اپنی بیٹی کے ہمان 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 کو کہتے تھے ہمان ہمان خان صاحب کبلا بلاو 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 تو میں ان سے یہ دو چار چیزیں کبھی کبھی میرے سے سنتے تھے کیا آپ خان صاحبی آپ کا وقت لتا جی کے ساتھ بھی گزرا بلکل بلکل ان کے حوالے سے کوئی واقعہ میں سنائیے لتا جی کا میں یہ ارز کرتوں انہوں نے کھا کہ کسی نے انہوں کو کہا تک بلاو ملی جی ارز کرتے ہیں میں انہوں کو سننا چاہتے ہیں سو جب میں گیا تو انہوں نے تا جوٹل میں بقیدہ سب لوگوں کو بلایا ایسے لوگوں کو بلایا جو کہ میزک ڈریکٹر لوگ اور سنگر سب لوگ جیتے ہیں بومبے میں تھے سب لوگ اس وقت کلان جی نان جی اور اپنا کلان جی نان جی نشمی کان پیارے لال اور سب لوگ جتنے بڑے لوگ تھے سب برایا میں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو کیا سنانا ہے میں آپ کے لیے مجھے در لگ رہا ہے آپ کے کیا سنانا تو مجھے کہتے ہیں آپ نے جو گایا ہے آپ نے جو گذر گائی ہے یہ میں نے پہلی دفعہ اس طرح کی گذر سنی ہے جو کہ میں میں اتنا پر پسند کر رہی ہوں اور اتنا مجھے مجھے کیا بتاؤں آپ کو کہ میں نے زندگی میں بہت کم ایسی گذر سنیاں جیسا آپ گاتے ہیں واہ واہ اور خانسلتی کے خاص پاپے کیا خاص گذر تھی وہ کون سی گذر تھی جس کے بارے میں وہ دل کی باد لبوں تک لاکر اچھا اب تک ہم اب تک ہم دکسے سے ہیں ہم نے سنا ہے سبستی میں دل والے بھی رہتے ہیں واہ 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 کیا باتا کیا باتا